دو ہزار تیرہ میں نواز شریف نے وزیر اعظم بنتے ہی پرائم منسٹر یوت لونج سکیم شروع کی جس کا سربراہ اس نے اپنی بیٹی مریم نواز کو بنایا اس سکیم کے تحت ہر ایک درخواست کے ساتھ ایک سو روپے کی فیس مقرر کی گئی فیس وصول کرنے کے لیے نیشنل بینک کا ایک کرنٹ اکاؤنٹ دیا گیا جو مریم کے اپنے نام پر ہی کھولا گیا تھا اس سکیم کے لیے ملک بھر سے ٹوٹل ایک کروڑ ستر لاکھ درخواستیں جمع ہوئیں ایک سو روپے فی درخواست کے حساب سے ایک سو ستر کروڑ مریم نے ذاتی اکاؤنٹ میں وصول کر کے اسطیفہ دے دیا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے والد نواز شریف نے اس کا اسطیفہ فوراں ہی قبول کر لیا جس کے بعد آج تک مریم سے وہ ایک سو ستر کروڑ روپے کسی نے واپس نہیں مانگے جبکہ دوسری جانب اس ایک عرب روپے کے کرز فنڈ میں سے کسی ایک بھی پاکستانی کو ایک روپے بھی کرز نہ دیا گیا کیونکہ یہ سکیم شروع ہی فراڈ کی نیت سے کی گئی تھی پاکستانی قوم کے ساتھ اس نام نہاد شریف فیملی نے یہ کوئی پہلا فراڈ نہیں کیا نواز شریف نے انیس سو پیچاسی میں بحیثیت وزیر اعلیٰ پنچاب پانچ عرب روپے کا غبن کیا پھر پیلی ٹیکسی سکیم پھر کرز اتارو ملک سماروسکی میں شروع کی اور ان سے ہونے والی ساری آمدنی لندن بھیجوا دی انیس سو پیچاسی میں روزنامہ پاکستان جو اس وقت پاکستان کا صفحے اول کا اردو اخبار تھا روزنامہ جنگ کے بعد یہ واحد اخبار تھا کہ جس کے پاس کلر پرنٹنگ کی سہولت موجود تھی جس کے مالک اور ایڈیٹر حاجی اکبر مرہوم شومی قسمت سے نواز شریف پر ایک تنقیدی آرٹیکل لکھ بیٹھے ان کو بے نظیر کے خلاف نواز شریف کے انتخابی مہم کا انداز اچھا نہ لگا جس میں نواز شریف نے ہیلیکاپٹر سے بے نظیر کی ایڈیٹ کی ہوئی ساحل سمندر پر بلکل اریان تصاویر گرائیں اور پھر تحریک ادم اعتماد کے نام پر چھانگا مانگا کا ڈراما سٹیش کیا نواز شریف نے ہی پاکستان میں گندی سیاست میں چمک کا پہلی دفعہ اتنا کھل کر استعمال کیا تب نواز شریف کی ہی جانب سے ہارس ٹریڈنگ اور لوٹے کی اصلاحاتیں سیاستدانوں کے لیے مطارف ہوئیں انیس سو نوے میں نواز شریف نے برسر اقتدار آتے ہی حاجی اکبر صاحب کو جیل میں ڈال دیا اور ان کا اخبار بما پریس زب کر لیا جس کی اس وقت ویلیو پانچ کروڑ روپے سے زیادہ تھی یہ وہ دمانہ تھا کہ جب پاکستان میں ایک ڈالر سولان روپے کا تھا موڑے حاجی صاحب جیل میں بیمار پڑ گئے اور ان کو علاج معالجے کی سہولت بھی نہ دی گئی حاجی صاحب کا اسی بیماری سے انتقال ہو گیا جو در حقیقت ایک قتل امد تھا حاجی اکبر کی فیملی بلکل کلاش ہو گئی نواز شریف نے روز نامہ پاکستان کا ڈیکلیریشن پانچ لاکھ روپے کے عوض مشہور زمانہ چمچاگیر لفافہ صحافی مجیبر رحمان شامی کو دے دیا اور پریس بما آفس بیلڈنگ اور تمام اساس آجاد بھی اس بکاؤ آدمی کے حوالے کر دیے بلکہ لیبرٹی چوک کے پیٹرول پمکی لیز بھی اسے ہی دے دی نواز شریف کیلئے کوئی عقلوتی نوازش نہیں تھی بلکہ نواز شریف نے پرائیوٹائزیشن کے نام پر ملک کے بہت سے قیمتی ادارے اپنے فرنٹ مین میاں منشا کے ذریعے خود ہتیا لیے اور مسلم کمرشل بینک صرف اٹھاسی کروڑ میں میاں منشا کے نام کر دیا جبکہ مسلم کمرشل بینک کے صرف ہیڈ آفس ہی کی قیمت اس سے زیادہ تھی یہ پرائیوٹائز نواز شریف کے احکامات پر ہوا اور کوئی بیڈنگ بھی نہیں کروائی گئی پھر جمائمہ خان پر ٹائلوں کی سمگلنگ کا مقدمہ بنوا کر اندر کروا دینا شدید حراسہ کر کے پاکستان چھوڑنے پر مجبور کرنا نئی بخاری کی گلوکارہ بیوی تاہرہ سید کو اپنی دولت سے اندھا کر کے پھنسا لینا اور نئی بخاری سے طلاق دلوا دینا بارڈل ٹاؤن میں چودان حد تے لوگوں کا قتل یہ سب کچھ نواز شریف کی ہی مرہون منت ہوا جبکہ دوسری جانب آپ کو نواز شریف کے اپنے ہی شہر لاہور کے کسی بھی آلہ سے آلہ سرکاری ہسپتال سے علاج نہ کروانے کی وجہ سمجھ آ جانی چاہیے کیونکہ جب انہیں کسی بھی سرکاری ہسپتال لے جایا جاتا ہے تو انہیں یاد آتا ہے کہ یہ سب کمیشن کھا کر بنائے گئے ہیں ڈاکٹرز کا انہیں یاد آتا ہے کہ یہاں ہم نے سب ڈاکٹرز رشوتیں لے کر لگائے ہیں جو ان کے ایک اشارے پر رات کے بارہ بجے بھی گرلز ہوسٹل میں گھس جانے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے دواؤں کا انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہنیف عباسی دیسے کی کمپنی میں دو نمبر بنتی ہیں اس لیے انہیں ذرا سی بھی خانسی کے علاج کے لیے لندن ہی کے کسی آلہ ہسپتال جانا پڑتا ہے پاناما لیگ سے فرار اختیار کر کے اوپن ہارٹ سرچری کے ڈرامے کی بیس پر لندن جانے والا نواز شریف کبھی تو لندن کی سڑکوں پر شاپنگ اور وہاں کے مکڈولنڈ سے دنگر برگر کھاتا نظر آتا ہے اور کبھی ووک کرتا چلیں فرض کر لیں کہ اگر نواز شریف کی اوپن ہارٹ سرچری ہوئی بھی تھی اور یہ بلڈ پریشر شوگر اور انجائنہ کا پیشنٹ ہے بھی سہی تو بھی جب یہ دو تین دن تک سڑکوں پر گلہ پھاڑ پھاڑ کر کیوں نکالا کیوں نکالا کی صدائیں بلند کرتا رہا تب اس کی یہ بیماری کہاں تھی اگر یہ قوم کے ساتھ جھوٹ مکر فریم اور بیماری کا ڈراما نہیں کر رہا تھا تو اس کے دونوں بیٹے ایک بار بھی اس کی خیر خریہ دریافت کرنے پاکستان کیوں نہیں آئے آج یہ صد جان لینے کے باوجود جو شخص بھی نواز شریف کو بے گناہ معصوم ایماندار اور بیمار سمجھتا ہے تو وہ اپنی اکل کے اوپر کلو اللہ ہوت پہلے